یعنی اس حالت کا تقاضی ہے کہ انسان اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتا اور اپنی بہتری چاہتا ہے برا بھی نہیں وہ بننا چاہتا اور فساد بھی نہیں کرنا چاہتا اچھا بننا چاہتا ہے لیکن حقیقت تو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ بہت سارے معاملات میں انسان وہ کر رہا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے جو اس کا دل بھی نہیں چاہتا ابتدان پھر وہ ایسے ایسے کام اور ایسی ایسی حالتوں پہ پہنچتا ہے کہ خود اس کو بھی نہیں پتا چلتا وہ کیا کر رہا ہے اور دوسرے بھی جو ہے وہ دیکھ کر وہ بھی احران ہوتے ہیں تو کم و بیشی اس طرح کا معاملہ ہے تو وہ ہوتا کیوں ہے اس طرح تحصیل یہ ہے اس طرح ہے کہ جیسے مساکتوں پہ انسان کی ہاتھ میں کوئی بیماری لگ گئی کینسر ہو گیا یا کوئی اس طرح انفیکشن ہو گیا اس کو کہا جاتا ہے احتیاط کرو اپنے ہاتھ صاف رکھو اپنے جسم صاف رکھو لیکن جب وہ نہیں کرتا وہ ایک بیماری مسئلہ لگ گئی تو وہ ہستہ ہستہ کیا ہوتا ہے باگ مرتبہ وہ اس حصے کو اس عذف کو اس دل کو یا جگر کوئی وہ اتنا نقصان پچھا دیتے ہیں کہ وہ جگر اگر انسان چاہے بھی تو وہ جگر خون نہیں بنا سکتی انسان چاہے بھی تو وہ انگلی اس کی جو اب جراسی میں لگ گئی ہے خراب ہو گئی ہے زخمی ہو گئی ہے تو وہ انگلی کام نہیں کری تو وہ یعنی عذف خراب ہو جاتا ہے وہ پھر اگر کوئی ایسا عذف خراب ہو جائے جس کا تعلق پورے جسم سے ہے وہ پھر سارا جسم انسان کا جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے اور پھر وہ انسان تکلیف میں وقت گذارتا ہے اور پھر وہ مر جاتا ہے تو اس طرح کا معاملہ ہے تو یہ تو جسم کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح انسان کی ذہن کے ساتھ بھی ہوتا ہے اسی طرح اس کی جو اللہ پاک نے اس کو نفس دیا ہے اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے اسی طرح اس کو جو دل دیا ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ ابتدان تو وہ دل پاک ہوتا ہے نفس بھی پاک ہوتا ہے اور دماغ بھی یعنی پاک ہوتا ہے پھر جب وہ جو احتیاط جو سفائی ستھرائی جو احکام دیئے گئے وہ سمجھتا مجھے ضرورت نہیں لیکن جب وہ ایسا نہیں کرتا ان پر پبندی نہیں کرتا تو پھر وہ ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی معاملات جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں اور اس کو شعور اور احساس نہیں رہتا وہ پھر اپنے آپ کا بھی ساتھ کا بھی دوسروں کا بھی وہ نقصان جو ہے وہ کر جاتا ہے تو اس یہ درستگی کو اور صفائی اور پاکی کو اس کو کہتے ہیں تذکیہ یعنی تذکیہ کا معنی صفائی ہوتی ہے پھر اس کی ساتھ جو ہے وہ چیز یعنی نشو نمہ پا سکے ہیں اس کی احسان مثال سمجھنی ہو تو جیسے ایک زمین کا ٹکڑا ہے تو اس کا تذکیہ یہ ہے کہ اس کے جڑی بوٹیاں یہ در در کی جو فضول ہوگی ہوئی ہیں ان کو وہ صاف کر دے اور وہ جو اچھا پھل ہے جو بھی اس نے لگایا ہوا ہے پودا اس کا جو ہے وہ یعنی جتنی بھی نشو نمہ اس کی یعنی بڑھنا پھلنا پھولنا وہ شروع ہو جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں پورے معاملے کو ہم کہیں گے کہ یہ اس کو کہتے ہیں تذکیہ یعنی اس کا صاف ہونا اور پھر جو ہے برائی سے صاف ہونا اور اچھائی کا جو ہے اب یہ کربلا کا میں نے پہلے بھی آپ سے بات کیا کہ اس کی پیچھے صرف ایک ہی وجہ ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے اور جو واقعہ ہوا اور جو نقصان یعنی یزید نے کیا کہ پیچھے ایک وجہ اس کا مہارک وہ ایک ہی بات ہے کوئی دوسرا نقطہ نہیں ہے سوائے کہ ایک بندہ ہے جس نے اپنا تذکیہ نہیں کیا نہ کرایا نہ اس طرح توجہ کی پورے طریقے سے یہاں تک کہ اس کی حالت وہ بن گی جو بن گئی یعنی بندہ جب اس درجے پہ آتا ہے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بس میں ہی بات ہے اس درجے پہ آ جاتا ہے کہ وہ نہیں رہتی یعنی اتنا غلبہ آ جاتا ہے باستو پھر بھی اس کا ہوتا ہے لیکن اب وہ جس طرح پاغل ہو جاتا ہے ایک بیمار ہو جاتا ہے تو یہ حالت اس کی پہن جاتی ہے تذکیہ جو ہے وہ اسی چیزوں سے ہوتا ہے دنیا کی محبت ہو گئی حسد ہو گیا تکبر ہو گیا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اسی سے ہوتا ہے تو یہ جو واقعہ پیش آیا تو پیچھے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایک ایسا بندہ جو حالانکہ بڑے اچھے دور میں رہ رہا تھا لیکن اس نے سمجھا کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح جو اس طرح میں رہ رہا ہوں ٹھیک ہے اپنا وقت گزارتا رہا ہوں نے کیا ہی بعض دفعہ کلی پہلے زمانے میں لیکن تذکیہ نہیں کیا یعنی وہ کسی کے ہاتھ پار کسی کے مثلا والد صاحب یعنی اس کے تھے سیدہ میرے ماں بیار رضی اللہ عنہ اور بڑے بڑے عظیم صحابہ زندہ تھے وہ بڑے بڑے عظیم تابعین زندہ تھے تو وہ بقیدہ اس نے کہا میں ٹھیک ہوں صاحب وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہو جائے گا کیا ہونے لیکن وہ حالت جو ہے وہ اس حالت پر لا پہنچی کہ معاملہ جو ہے وہ اتنا کمبیر ہو گیا کہ آپ اگر صاف پتہ ہے یعنی سیدہ امام حسین رضی اللہ عنہ کون ہے وہ اللہ کے رسول کے نمائندے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے ہیں تو گویا وہ خدا کے سامنے کھڑے ہونے کے مترادف ہیں تو یہ ہوا تو یہ بڑی خطرناک حالت ہے اسی طرح شیطان کا تو شروع سے تو دن نہیں میں نے غلط ہونا ہے میں نے یہ کرنا ہے کہ میں نے برائی کرنی ہے امتدان تو وہ اپنے اچھے ہی خیال سے اپنا چل رہا تھا لیکن تذکیہ کی ضرورت نہیں بند سمید عظم کیا ہم ٹھیک ہیں جس طرح چل رہے ہیں کوئی نہیں ہے لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر وہ اپنا یہ چیز ہے ایسے ہی بعض دفعہ پھر جو ہے اپنے انسانوں کے رشتے آپ دیکھ لیں ان میں ہوگا بعض دفعہ پھر وہ اولاد وہاں باپ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی وہ بندہ گستاف ہو گیا وہ کیوں ہو گیا بے عدب ہو گیا کیوں ہو گیا کہ اس نے وہ نہیں کیا اپنی صفائی تذکیہ نہ ہوا تو پھر وہ یہی ہونا ہے بعض دفعہ جو ہے خامد ہے وہ بی بی پر ظلم کر رہے کہ کیوں بی بی ہے وہ خامد پہ کر رہی ہے وہ کیوں یہاں تھا کہ مطلب ہے کہ نہیں شگر جو ہے وہ استاز کے سامنے کھڑا ہو جائے گا مرید مرید کے سامنے کھڑا ہو جائے گا ایسے کئی معاملات ہوئے ان لوگوں کے تو یہ ساری کا ایک پوری کھیہ پہ یعنی بندہ رب کے سامنے اکڑ جائے نبی کے سامنے جو ہے امتی وہ اکڑ جائے گا تذکیہ نہ ہوا صحابی کے سامنے دوسرا بندہ کر جائے گا جیسے امام حسین رضی اللہ صحابی ہیں یزید تو ہے وہ صحابی تو نہیں ہے اس دور میں تھا اگر صحابہ کو دیکھنے والا تھا تو وہ اپنا چیز ہے اب اس کو عام لوگ وہ حلکی سی لیتے ہیں کوئی نہیں یہ ہو رہا لیکن وہ آپ خود غور کر لیں گے اپنے اوپر کہ وہ جرسین وہ چیزیں اس حالت تک پہن جاتی ہیں کہ وہ بندے کو کہتی ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بھی خلاف ہو جو تو بف ہوا ٹھیک ہے ہو جو بس اپنی بار اپنی بار میری طریقے پہ نہیں چل رہی میری مردی نہیں چل رہی پیچھے کانی وہ تذکیہ نہ ہونے کا پھر میں سے میں نے بتایا کہ واقعہ کربلا صرف جو ہے تذکیہ نہ ہونے کی وجہ سے ہوا اور نہ ہونے کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کیا ہے تذکیہ جب نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے وہ انسان وہ جن اپنی مرضی کرتا ہے وہ کسی کی سنتا نہیں نہ وہ سننا چاہتا ہے وہ اپنے مرضی میں جو آیا کروں میں جو صحیح سمجھ رہا ہوں بس کوئی ٹھیک ہے جیسے شیطان نے اپنے مرضی کی انا خیر منہ میں بہتر ہوں اس سے یزید نے اپنے مرضی کی کہ میں بہتر ہوں میں ٹھیک ہوں میرے ہی بیعت ہونی چاہیے اسی طرح جو ہے اور لوگ اسی طرح آپ کا بھی اپنا معاملہ دیکھنا ان کو تو چھوڑے بہت مثالے ہو گئیں حیرون ہو گیا جو بھی ہے یزید ہو گئے آپ اپنا دیکھیں آپ کے ساتھ بھی تو ایسا نہیں ہو رہا کہ آپ بھی رب کے ساتھ جو تعلق ہے بعض دفعہ وہ رب جانتے بوجھتے ہوئے اپنے رب کے حکم کے خلاف چل رہے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے وہ نبی علیہ السلام کی طریقے خلاف چل رہے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے مخلوق کے وہ ساتھ اچھے دن طرح نہیں دے رہا متظلم کا ساتھ دے رہا جانتے بوجھتے ہوئے پتہ ہے اولاد کا کیا ترجہ ہے خامن اور بیوی ہے اولاد اور ماں باپ ہے شکیر گستاز ہے وہ پھر اس طرح ہوگا تو انبیاء علیہ السلام کے پڑی محبت کرنے والے لوگ تھے اپنی امتوں سے امام حسین رضی اللہ عنہ کوئی محبت تھی وہ تو سرطور بھرپور کوشش کرتے بچانے لیکن وہ بندہ مکمل طور پر باغی سمجھ لے ہو چکا ہوتا ہے ان کا تو بڑا دل ہوتا ہے آخری تب آخر تک ان کو موقع دیا جائے ان کو رانمائی دی جائے ان کو ہتایت دی جائے ان کو نصیحت کی جائے لیکن وہ الٹا ہی اثر دیتے ہیں لیکن سارا پیچھے وجہ کیا ہوتا ہے کہ اپنا انہوں نے پروسیس سبھی ہمارے جو طریقہ دیکھ لیں آپ لوگ چل رہے ہیں جو کتنے لوگ ہیں وہ اس نے پروسیس چوتھے درجے تاکہ بھئی بھئی کس نے مکمل کیا ہوتا ہے وہ نفس کا جو تذکیہ ہے وہ چوتھے درجے پر مکمل ہوتا ہے پہلے آزا کا ہے پھر دماغ کا ہے دل کا ہے نفس ہے پھر آگے جو ہے روح کا جو ہے وہ سلسلہ جاری رہتا ہے پھر یہ بڑھتا رہتا ہے تو وہ بندہ جو سعیمانوں میں نہیں کرے سعیمانوں میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو استعاد ہے وہ کہہ دیکھا بھئی ٹھیک ہے آپ کا جو کم از کم درجہ تھا وہ ہو گیا آپ اس پر پبندی کریں آپ اللہ سے تلق رہے درتے رہیں پھر یہ معاملہ نہ ہو لیں تو وہ کوئی وہ ایک خواب پر مطمئن ہو کے بیٹھ جاتا ہے کوئی کسی کے ذکر کی میں کوئی نور نظر آ گیا کوئی دل میں کفیت پیدا ہوئی وہ اس کو بڑا کچھ سمجھ لیتا ہے کوئی کچھ سمجھ لیتا ہے کوئی کسی کو جس طرح میں نے از کی کوئی چیز نظر آ گئی کوئی کشف ہو گیا تو یہ چیزیں یعنی مضبوط چیزیں نہیں ہیں نہ ہی ان چیزوں پر ہساہب ہوتا ہے نہ ہی ان چیزوں پر سزا ہوتی ہے مثل ایک بندے کو روز بری خواب آتی ہے اس پر کوئی صاحب کتاب نہیں آتی رہے کوئی صاحب کتاب نہیں نہ ہی کوئی گناہ ایک بندے کو روز اچھی کتاب آتی ہے اس کا بھی کوئی عجر نہیں ہے تو تو اس کا بندے کا دقل ہی نہیں بری خواب آ رہی ہے شیطان و نفس کے اس لئے بندے کو نہیں تھی یعنی چھائی جاتا ہے اچھی حاوالیت و اللہ کی طرف سے آریف رشتوی بندے کا کیا تھا بندے کو تو جو ہے اس نے جو کچھ کرنا ہے اپنے اختیار سے اس میں ملنا ہے تو یہ ہمارے لئے کربلا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے زندگی میں تو یہ عظیم سبق ملتا ہے کہ ایک تذکیہ نہ ہونے کی وجہ سے ایک بندہ نے اتنا بڑا اپنا بھی نقصان وہ کر گیا اب کتنے صدیاں ہو گئیں تو کتنے عذاب میں جانم میں کوئی محملی بات نہیں ہے بندہ ہوا اور دوسروں کا بھی عارضی طور پر تو نقصان کیا یعنی مساہ کے طور پر سیدنا امام حسین عمدی طور پر تو ہے ان کا نقصان نہیں کر سکا ان کا ایمان ان کے عمال سارے وہ تو اسی طرح وہ تو اللہ سے اللہ ہوتے گئے لیکن جو ہے منیابی طور پر تقلیف دی تو یہ بھی مدوارت چیز ہے تو اس لیے آپ نے پر غور کریں اور دیکھیں آپ کا سفر کی طرح ہے یزید کی طرح صرف مجلسیں اٹینڈ کرنا اور بیٹھنا اور ساتھ رہنا نیک لوگوں کے کبھی چلے جانا اس سے نہیں ہوتا یہ وہ بھی کرتا تھا یہاں تاکہ ہم تو تبلیغ ہمارے لئے کرنا ہوئے وہ جہاد میں بھی تروار سے کافروں کے ساتھ لڑنا سیدنا امام حسین بھی ساتھ اسی فوج کا حصہ یزید اسی فوج کے حصے امام حسین رضی اللہ تعالی بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ساتھ بھی رہنا جہاں ذکر اذکار ہو رہا ہے واض ہو رہا ہے جمعے میں بیان ہو رہا ہے اس سے تذکیہ نظر یہ ساری معلومات ہوتی ہیں یہ ساری ایک ترغیب ہوتی ہے ایک ماحول ہوتا ہے وہ مدد کرتا ہے تذکیہ اس وقت جب بنیادی طور پر بندے نے جھک جانا ہے اور کہنا ہے ایک بندے میں یہ اپنا گزرنا چاہتا ہوں اس کا جو شیخ اور مرشید جو بھی ہو وہ صحابی ہو وہ تابعی ہو یا اس زمانے میں رہ رہا ہے وہ نبی ہو یا بہت کے زمانے میں رہنے وارے لوگ آئیں کہ قیامت تک امام مہدی ہوں یا درمیان میں آنے وارے لوگ میں تب تو اس طرح نہیں ہوتا بھی ہے تو اس پر جو ہے بندے کو توجہ کرنے چاہیے اور اپنا معاملہ درست کرنا چاہیے اور اپنے اطلاع اور اتباع یعنی دیتے رہنا چاہیے اور تو اسی طرح جو ہے معاملہ چلتا ہے اور پھر بندہ بچا رہتا ہے اللہ کا مجھے بھی آپ کو دفیق تافرمائے سبحانک اللہ محمد نشہدو اللہ الہیلہ انہ نستغفر سبحانتو مجھے سبحانتو اس کے کہنا نہیں مانتی یہاں یہ میری سمجھ میں نا لیکن ہے تو میں روح جس کو اللہ پاک نے پیدا کیا اور اس کو یہ مانتے لیے اب اس کے یہ تو پتہ ہے عذاب کا تذکیہ ہے عذاب کے لیے ریاکٹ کرنے ہیں روح اس کو منع کیوں نہیں کرنے تو یہ یہ سمینے کے لیے یہ اسی طرح اور ایک جو آپ نے بوسرا فرمایا رہا ہے کہ استاد جو ہے جو بندہ جارتا ہے بندے ہیں تو ساں بھی ان کو کہتے ہیں میں ابتاد تذکیہ کر رہا ہوں میرے جیسا بندہ ہے جتنے علماء ہیں جو یہ کرتے ہیں تو بندے کو تو ان کو پتہ نہیں کہ یہ تذکیہ تذکیہ حضرت ان کو کرا رہے ہیں کہ نہیں کرا نہیں کرا رہے ہیں تو وہ تو ان کو فانو کر رہا ہے یہ دو چیزیں جی جو جو آپ نے پہلی بات پوچھی کہ روح کیوں نہیں منع کرتی؟ دیکھیں ایک تو روح میں ہو یا قلب میں ہو کہ مجھے نہیں پتا یہ کام اچھا ہے برا ہے اچھے برے برے کا احساس کافر ہو جان بچانا اچھی چیز ہے سچ بولنا اچھی چیز ہے کسی کے بدد کرنا تو نیکی بدی کا جو شعور ہے وہ اللہ پا نے اس میں رکھ دیا پہلے تو یہ اللہ پا نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا کہ یہ میں نے اس میں ودیت کر دیا تھی چیز کہ اس کو نیکی بدی کا خود پدا چلتا ہے باقی جو ہے روح جو ہے جو سے آپ ہمارے ہیں کہ روح کو ہی وہ اختیار کیا گیا ہے یعنی روح ہی وہ فیصلہ کرنے والی چیز ہے یعنی وہ جو اختیار کی مانگ اگر آپ غور کریں تو آپ جو جب یہ واقعہ پیش آیا ہم کہتے ہیں وہ علمِ ارواح میں پیش آیا یعنی روحوں کو اللہ پاک نے یعنی اکٹھا کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اختیار والی قوت ہے وہ نہ نفس کو ملی ہوئی ہے نہ جسم کو ملی ہے نہ دماغ کو نہ دل کو اس لیے کہ یہ چیزیں تو آئی بات ہی ہیں یہ تو پولز ہو گئے نہیں یہ تک امتحان کے لیے مانتیں دی گئی ہیں تو وہ جو اختیار اور معاملہ جو ہوا وہ جو امانت والا وہ صرف اس وقت روحی تھی ان میں سے کوئی چیز موجود اس طرح جسمانی طور پر نہیں تھی یہ تو ساری بات کیا ہوں تو وہ روحی یعنی کر رہی ہوتے ہیں روحی میں وہ شعور بھی ہے اور وہ اپنا وہ کر رہی ہوتی ہے اور دوسری چیزیں میں بھی اتنا ضرور تمیز ہوتی ہے نفس میں بھی ہو یا دل میں بھی ہو کہ برا ہے اچھا ہے وہ ان میں بھی ہوتا ہے لیکن ان میں وہ طاقت نہیں اختیار کیا اس لیے ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے مساکتوں پر نفس پر ظلم کیا یہ نہیں ہوتا بھی نفس اس پر ظلم کر رہا ہے نفس کو کیونکہ اختیار نہیں وہ ظلم کیسے کر سکتا ہے تو وہ تو ترغیب دے سکتا ہے لیکن فیصلے کی قوت جو ہے وہ تو روح کے پاس ہے وہ اس نے کرنا اس لیے پھر روح کو بھی عذاب دیا جائے گا یعنی قیامت والے دین اصل عذاب تو روحی کو ہونا ہے جسم تو صرف عذاب پچانے کا ذریعہ آپ سوچیں خود اصل عذاب روح کو ہونا ہے اور جسم کو بھی ہونا ہے لیکن اصل روح کو ہے وہ جسم جو ہے استعمال ہوتا ہے وہ روح تک پچانے کے لیے کہ تُو نے اتنا بڑا جرم تو کیا ہے جب ہم ساکت اور قرآن مجید میں آتا ہے کُلَّمَا نَذِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا کہ جب جسم جل جائے گا جلد تو ایک اور جلد وہ کیوں دی جائے گی؟ لِيَذُوقُ الْعَذابِ عذاب چکھنے کے لیے کیونکہ روح بزاتِ خود اور چیز ہے اس پر اتنا اثر نہیں مطلب ہے وہ آگ اور یہ چیز نہیں اس طرح اثر انداز نہیں ہوتی جس طرح وہ کی اور چیز ہے اس کے لیے بھی اللہ نے رکھا ہوا ہے ڈاو لیکن جو ہے جسم پر جو چیزیں نصر انداز ہوتی ہیں اس پر نہیں ہوتی گرمی سردی تو یہ چیز جو ہے اور اگر تھوڑا اگر آپ دیکھیں گے تو اور کریں گے تو دنیا میں بھی ایسا ہی ہے دنیا میں بھی مثلا میری اگر ادھر وہ چیز چھولی کٹتی ہے تو ادھر تو درد نہیں ہوتا ہوں یہ درد ادھر نہیں ہے نہ ادھر کچھ ہوئی ہے جس طرح یعنی جلد کو سلا دیا تو کٹا ہے تو اس کو کوئی نہیں ہو اس کا مطلب ہے وہ جو ادھر چیز لگتی ہے یعنی وہ سگنل کے ذریعے ایسے ایک سگنل نسوں کے ذریعے تیکٹریکل سگنل کے لیے دماغ میں جاتی ہے کہ بھئی فلان کچھ ہے لگی تو وہ دماغ تک میسج پوچھتا ہے پھر فیل کیا کرتا ہے وہ دماغ نہیں بلکہ وہ روح ہی کر رہی ہے مطلب ہے کہ تو اسی طرح کسی حد تک ماغ میں بھی ادھر لیکن جو ہے وہ جاتی جو کانشیس ہے اس چیز کی یعنی روح ہی ہے وہ اسے جا رہے ہیں اگر نہ پہنچے تو نہیں یہ دنیا کا معاملہ ہے آخرت میں بھی یہ چیزیں یعنی اسی طرح جہنم کا میں نے بتایا تو روح کیونکہ پوری مجنم ہے اگر وہ جسم کو تختیار ہے نہیں دماغ کو تختیار دل کو نفس کو پورا اختیار نہیں ہے ان کا تو ان کو جو ہے وہ چیز نہیں ہوتی تو اس لیے پھر ہم جو دعا بھی کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسانا اللہمہ انہی ظلمتو نفسی یا قلب کو اگر مریض بنایا ہے تو کس نے بنایا ہے دل کو اگر کالا کیا ہے کیا کیا ہے تو وہ وہ اختیار سے وہ روحی اختیار سے اپنا مجنم کر رہی ہیں تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے تو وہ سارا یہ کر رہی ہے سارا معاملہ یہ ہے تو ایک روح کا وہ حصہ ہے جس میں اللہ پاک نے جیسے روح پھونکی اور اس میں صلاحیت رکھی ہے تو اس میں وہ پوٹینشل تو موجود ہے لیکن وہ ختم ہو جاتی ہے کہ جب وہ اچھی صفات کی بجائے بری صفات بھی بندہ پناہ لے تو وہ پھر جیسے حازمان حراب ہو جاتا ہے اس طرح وہ پھر یعنی معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو دوسرا آپ فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں پہلی بات یہ تو میں نے تھیوری کا جواب آپ کو دے دیا لیکن آپ خود بھی اس پر گواہ ہے مثلا آپ سوچیں مثلا آپ نے یہ کام کرنا ہے نہیں کرنا دماغ میں بھی آ رہی ہے بات لوگ بھی کہہ رہی ہیں لیکن وہ آپ خود محسوس کر رہے ہیں فیصلہ آپ کے پاس فیصلہ کرنے والی چیز وہی ہے یعنی آپ خود یہ تجربہ روز کرتے ہیں ایک تو تھیوری علمی جو چلو ہمیں قرآن حدیث نے بتایا وہ تو پتا چل گیا لیکن یہ تو بزارتے خود ہم روز کر رہے ہیں مجھے بندہ ایک بات بتاتا ہے ہم سوچتے ہیں یہ کرنا چاہیے نہیں اب یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے دماغ بھی انفرمیشن دے رہا ہے لیکن وہ میں نے کر لینا ہے وہ کون کر رہے ہیں وہ اندر کی چیز کر رہے ہیں اس کا وہ کر رہے ہیں دوسری چیزوں کو اسمار کرتے ہیں اس لئے پھر بندے کو سزا بھی ملتے ہیں کہ اس نے جانتے مجھدے ہوئے اپنے اختیار سے فیصلہ کیا یہ چیز تو یہ چیزوں کا اگر تذکیہ ہو جائے تو یہ بھی پھر اس کی مدد کرتی ہیں اچھا فیصلہ کرنے میں اور اگر ان کو خراب کر دے تو پھر جو ہے یہ اس کو بھی خراب فیصلے کرنے پر جیسے نفس اگر مارا ہے تو ابرائی کی طرف ایک سائے اگر وہ نفس مطمئنہ ہے تو اچھائی کی طرف اس کی مدد کرے گا تو یہ چیز ہے باقی آپ فرمارے تھے کہ لوگ فالو کرتے ہیں ان کو نہیں پتا کہ وہ جو آگے اس کا وہ تذکیہ کی طرف دعوت دے رہا یا نہیں یا کیا یہ آگے 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 بندد ان کے پاس جاتے ہیں دین سیکھنے کیلئے یہ تسریہ کراتے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں یہ کرو یہ کرو وہ تو ان کو فالو کر رہے بے شمال ہو بندوں کو کسی آگی آگی کہ وہ تو افتاد کی مان رہے کہ وہ افتاد ان کو یہ بتا رہا ہے یہ بتا رہا وہ جو بندہ دیکھیں اللہ پاک نے بندے کو شعور بھی دیا ہوا ہے یہ ایسے ہی مثال لے لیں کہ کئی بندے ہیں وہ مذہب کو فالو کر رہے ہیں وہ عیسائی ہیں یہودی یہودی کے لیکن اللہ پاک نے یہ شعور دیا بھی حق یہ ذمہ داری بھی دیا کہ تم میں بھی دماغ دیا ہے حق کی تلاش کرو تمہیں وہ صحیح راہ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی تو اگر تو بندے نے وہ نہیں کر رہا تو وہ بھی بجرم ہے اسی طرح بندے جاتے ہیں علماء کے پاس پیروں کے پاس چوزی تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو پتا ہونا کہ ہمیں چاہیے آخر کیا ہمیں اللہ اس کے رسول کا قرب یعنی چاہیے تو وہ بندہ آگے اگر تو ننگا نیترہ وہ کوئی غلط ہی کام کر رہے تو یہ تو ان کو بھی پتا ہوگا دل ان کا بھی دوائی دے گا یہ ٹھیک نہیں ہے اور اگر وہ نہیں کر رہا لیکن ان کو اس نے لگایا ہوا ہے تو بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کی نیت اچھی ہے اور وہ نیک نیتی کے ساتھ کسی کے پیچھے لگا ہوا ہے اور وہ بندہ اس کو نیکی کی بات ہی بتا رہے لیکن وہ تذکیہ یا اس طرح کے اچھے در لیکھر اگر اس کی نیت میں صدق ہے تو اللہ جل مجد اس کا کوئی نہ کوئی ذریعہ آپ نے فضل و کرم سے بنا دیتا ہے کہ اس کو وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے یا یہ بندہ اللہ پر ملا دے گا کوئی یا اس کو خود کرم اس پر کر دے گا تو یہ ہوتا ہے اگر بندے کی نیت بلکل ٹھیک ہے سچی ہے اور اس میں یہ ہے کہ میں جو صحیح ہے اس کو فالو کر رہا ہے تو ایسے واقعات بھی ہیں اور اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ وَيَهْدِ إِلَيْهِ مَنِيُنِيب کہ میں خدایت دے دیتا اس بندے کو جو طلب رکھتا ہے صحیح تو بعد دس سال بعد پندرہ سال بعد پتہ چلتا ہے تو وہ پھر دوسری طرف جاتے ہیں اللہ پاک ان کی جو وہ کمی ہے جو انہوں نے وقت ادھر ان کا ضائعہ ہوا ہے وہ اللہ پاک ایک دن میں بھی مہینوں میں بھی جہاں انہوں نے پہنچنا تھا وہ پورا کر دیتا ہے کار کا تھا لیکن جو ہے اگر وہ جان بوجھ کے ادھر کی لگا رہے پتہ ہوتے ہوئے بھی اب کیا کرنا میں نے یہ کیا تو پھر جو ہے اس سوسائٹی میں آئے اچھا اس کیسے سو معاشرہ جہاں پھر جس پھر کھومت کرنا نہیں چاہتا ہے یہ ایسا سوسائٹی پھر بھی تھی دیکھ بھی اکھل اشوال کے لیاس سے بھی اس طرح نہیں لیکن آپ جب اکھل اکھل کیا وہ ہی لوگ جو سے نکھل کے ایسے کہ سوسائٹی کا کا سوسائٹی پھر جو کیا بجائے کہ یہ وارث ہے جو اگر اس علماء کے سین سے یا عوریاء کی سین ان کے قریب رہنے والے لوگ ہیں اس میں جس بھول جو رہتے ہیں لیکن نبی رس آس لگ کو ان نے کو سب بری فیوانہ پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے تیرہ سال مکہ میں محنت کی تو ڈیٹھ دو سو بندہ جو ہے وہ اپنا تبدیل ہوا پوری عمر ابن بارک آپ کی پہلی بھی چالی سال آپ کے معصوم اور اخلاق اور ہر طرح کامل گزری تو پورے پورے ترے سٹھ سال میں محنت کے بعد ایک لاکھ کموں بے شعبی داروں بندہ تھے تو یہ اتنے بندوں نے تو نہیں بھی ہوئے وہاں فائدہ بندہ ہوئی یہ کئی بندہ اس وقت بہت بہت بندوں نے فائدہ اٹھا لیا تھا اور آپ کے جو ہے وہ نہیں اٹھا رہے تو ڈیٹھ دو سو بندہ کوئی بڑا بندہ نہیں ہے تیرہ سال میں اور پھر ایسی ہستی ہو ایسی چیز ہو ہاں یہ ملتا ہے یہ بات آپ ضرور پوچھیں کہ وہ جو ڈیٹھ سو جس نے توجہ کی صحیح وہ صحیح لگے نبی علیہ السلام کے ساتھ اور اتباع کی وہ جو ہے واقعی طرح انہیں حکومیاں وہ اب بھی ایسی ہے کہ جو بندہ جو اگر ضرور علیہ السلام کے ساتھ وہ صحیح عارس ہیں ان کے ساتھ آج بھی بندہ کو سو لگ دے ڈیٹھ سو لگ دے جو بھی ہے ان کو جو ہے وہ فائد اسی طرح ملے گا یعنی آپ علیہ السلام کا جو ہے اتباع کا اگر وہ کریں تو وہ چیز تو جیسے میں کل بھی مثال دے رہا تھا کوئی کہ اب یہ نو علیہ السلام ہے ساڑھے نو سو سال محنت کی بندے ہیں وہ قومِ حود نے قومِ آدھ نے وہ احرام اللہ پانے جتنے نبیوں اتباع کیونکہ چند گنے چونے بندے اگر سن کے سالوں کا صحاب لگائے تو وہ بندے آئے ہیں لیکن ہاں یہ بات سچ ہے کہ جو آئے وہ بدل دے آج بھی وہ جو صحیح لگ گئے ہیں مشرطے کے سرطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ بندہ ٹھیک و گائل کرنے والا چالیس تیس چالیس دن ان کے سٹینڈر کے مطابق بزنے خود نہیں لگنے چاہیے جاتا یعنی زندگی کا مقصد پتا چل جئے تذکیہ کا سفر اس کا شروع ہو جیے واضح کے طور پر یعنی منزل کی درماد وہاں ہو جیے تو وہ فرمایا کہ یہ تو پھر باقی تو پھر اس نے خود تذکیہ کا اپنے سفر چیزیں ہوگی بعض تو وہ ہے ہی نہیں بارش وہ مطلب ہے باتیں وغیرہ کر رہے ہیں دعوے کر رہے ہیں لیکن وہ صحیح بارش نہیں ہے دوسرا جو ہے وہ بعض جو کرنے والے ہیں لگنے والے ساتھ اس سرسری سے کوئی برکت کے لیے لگا ہوا ہے کوئی نوکری کے لیے کوئی چھوکری کے لیے کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی مطلب کے کہیں کوئی اپنے اپنے جیوں کوئی جو ہے اپنے جیسے غیر مقصود چیزیں جس کو ہم کہتے ہیں جسے سبق دیا تھا میں نے کبھی اللہ جلہ مجیوب کی عبادت میں یا مقصود اس کو جاننے میں بے شریک نہ چھرائیں یعنی اس کے معاملات انہوں نے دخل گئے تو وہ کیسے پہنچیں وہ تو حضور علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا جو حدیث میں جو پہلی حدیث ہی بخاری شریف کی ہے فرمایا کہ لیکن لیکن لمر امان ہر ایک کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی وہی کچھ اس کو ملے گا پھر آپ نے عورت کی مسادی فرمایا جس نے عورت کے لیے ہجرت کی یا میند کی تو وہ اس کو وہی عورت کا ایک عورت ملے گا اگر ملا بھی اور جس نے مال کے لیے کی تو اب یہ لوگ بھی جب آتے ہی اس سے مقاصد کے لیے ہیں تو وہ چاہے وہ جو بھی بندہ ان کو تو وہی کچھ ملے گا تو نبی علیہ السلام تو حالانکہ اپنے دور کی بات کر رہے کہ میرے دور میں میرے موجود ہوتے ہوئے بھی اگر لوگ اس نیت سے آئیں گے تو ان کو وہی کچھ ملے گا کہ جو وہ جس نیت سے آئے ہیں تو اب بھی معاملہ بلکل کوئی ایسا آنے ہیں ہمارے مہدی کے دور میں لوگ آئیں گے تو کہتے ہیں تین سو کے لگ بگ لوگ ان کے پاس مطلب وہ صحیح باقی وہ ساری کچھلی یہ جب پکائی ہوئی ہے جیسے ہم لوگوں نے وہ ایسے ہی لوگوں تو بلکل یہ جو آپ فرما رہے ہیں ایسا ہی ہوا آج بھی ایسا ہی ہو قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا کہ جو بندہ صحیح مانوں میں پھر ان کے پیچھے ان کا اتباع کریں بلکل فیدہ آج بھی پہنچ رہا ہے پہنچتا رہے گا اپنے اپنے درجیوں وہ اثر جو آپ فرما رہے ہیں اس لئے بعض دفعہ تو وہ جو مربی ہے اسی کو پتا کوئی نہیں یا اسی کو تو وہ اثر پھر کیسے ہوگا اور بعض دفعہ جو ہے وہ جو چلنے والے وہ غلط مقصد کے لئے ساتھ لگا ہوا ہے تو یہ چیزیں جب دونوں چیزیں ٹھیک ہوں تو وہی اثرات جو مرتب ہوتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے یہ بجلی کی ہوتی ہے ایک تو ہے بجلی کی تار بجلی آ رہی ہے اسا ٹرانس فارمر سے ایک ہے جو یہ ہم نے تار لگانا ہے پنکھا لگانا ہے یہ بھی کنیکشن اب وہاں بہت بڑا بورڈ ہے بورڈی کا لگا ہوا لیکن وہ پیچھے سے کنیکشن آگے سے نظر آ رہا ہے ٹرانس فارمر بھی ہے سوچ بھی ہے اور وہ لگا رہے تو آپ بشک لگ وہ بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے تو آپ لگاتے رہیں تو وہ کچھ پنکھا نہیں چلے گا یعنی وہاں سے بجلی آنا ضروری ہے اور یہاں سے کنیکشن کا درست ہونا دو تانے ہونا ضروری ہے تب جا کے وہ معاملہ چلتا ہے ورنہ وہ سارے ایسے پوائنٹ لگے ہوئے ہیں جہاں بجلی نہیں ہے تو وہ لگاتے بھی نہیں چلے گا یا بجلی تو ہے اس میں خرابی ہے پوری تار ادھر سے ٹوٹی ہوئی ہے یا وہ تاتا رہی دو اندر کنیکشن نہیں ہے وہ بھی لگاتے رہے ہیں وہ صحیح کو بھی لگاتے رہے ہیں تو یہ پنکھے کی یا سمجھ لیں مشین کی مثال طالب کی ہو گئی مرید کی ہو گئی اور وہ ٹرانسفارمر یا بجلی کی مثال شیخ کی ہو گئی تو وہ تو ہو تو وہ وہی فیض آتا ہے مثلا جو انبیاء ایسے ہیں کہ جیسے اللہ نے ان کو یعنی فیض کا مرکز ممبا بنایا تو جہاں پانی سے بجلی بن رہی ہے جو پاور سٹیشن میں وہاں سے جو اصل بجلی آ رہی ہے وہ سمجھیں وہ نبوت کا نبوت کی مثال ہے کہ اللہ نے اپنے قدرت سے وہ ان کو بھی فیض آتا کیا لیکن اگر کنیکشن صحیح ہے تو وہ وہی بجلی سیم بالکل ادھر آ رہی ہے وہ جو پاور سٹیشن میں وہاں سے گرین ڈو میں ہوتی 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 وہ در سے ہوتی وہ پھر ٹرانسفارمر میں ٹرانسفارمر سے میٹر تک اصل بجلی وہی ہے جو پیشی آ رہی ہے تو وہ تو آج بھی فیض وہی حضور علیہ السلام گئے لیکن بشرت ہے کہ وہ اس بندے کا بھی رابطہ ہو وہ ٹرانسفارمر بھی کنیکٹ ہوا ہوا سوچ بھی اور پلاگ جس کنی لگانا ہے پلاگ جس یعنی جو کرنا ہے جس چیز کو وہ بھی تھی اس میں کم از کم تاریں تو پھر وہ چلے گی تو یہ بڑا ہی یعنی علمیہ ہے کہ اللہ پاک نے تو قرآن مجید وہ نبی علیہ السلام کو بیجا ہی اس لیے کہ ان کا تذکیہ کریں ان کو معلومات دیں پہلے تو مقصد زندگی یتلو علیہم آیاتی مقصد زندگی بتائیں آیات یعنی آیات کی طرح تو ان کو جو بنیہ کا آنے کا مقصد بتائیں پھر جو ہے فرمایا کہ یعنی وَيُعَلِّمُهُمَ الْكِتَابَ وَالْحِقْبَ اور پھر یعزق کی ہم تین چیزیں اور کہ ان کو پھر جو ہے مقصد بتا کے اس مقصد کو حاصل کیسے کرنا ہے اس کا علم اور یعنی حکبت یعنی عملی طور پر اور پھر جو ہے تذکیہ یعنی یعنی پیوریفیکیشن کہ وہ ذاتِ خود وہ عمل جو ہے وہ جاری ہو جانا یعنی اس علم کو استعمال کر لینا اس حکمت کو استعمال کر لینا اس کا نام یعنی تذکیہ ہے تذکیہ ہے تو اب یہ میں سے بھی میں نے آپ کو مثال دی سا کربلا کا واقعہ دیکھ لیں یا شیطان کا اسمانوں میں بغاوت کرنا دیکھ لیں پیچھے محرک وہ ایک ہی ہے آج بھی دیکھ لیں جو لوگ کر رہے ہیں چاہے وہ مخلوق کے ساتھ ذاتی کر رہے ہیں پیچھے وہ تذکیہ نہ آنے اگر وہ اولاد کر رہی ہے ماں باب ضرور کر رہے ہیں پیچھے وہ پیچھے یا بیوی ہے یا رشتدار ہے یا حکمران ہے تو یہ اگر معاملہ حل ہو جائے تو خیر آ جاتی ہے تو اس لئے اولیاء اللہ نے انبیاء نے اس پر زور لگایا ہے میند کی ہے کہ اس میں جو بھی بندہ آ گیا اس میں خیر اور بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر جو جہاں بھی جاتا ہے اس میں خیر ہی پھیلتی ہے اور دوسرے کا جو ہے وہ وہ سمجھیں جس طرح یہ چڑھے لے ہوتی ہیں جنات ہوتے ہیں یعنی شیطان وہ یہ حالت ہو جاتی تذکیہ نہ ہونے کی وجہ سکی یعنی ان کو وہ باسی وہ پاگل ہو جاتی آپ سارا سمجھاتے ہیں سامنے پتہ ہے یہ حق ہے یہ غلط ہے لیکن وہ ہمٹی طرف ہی جائیں گی وہ اب وہ میٹری وہ ٹیسٹی بدل گیا یہ چیزیں تو یہ بندے کی ہندے کی اور ہوتی اس کی ابتدا ہے بغاوت سرکشی سے یعنی اندر سے بندہ خلاف ہوتا جا ہے حق کے خلاف حق والوں کے سروں کیسے ادھا ٹھیک ہے لیکن جو ہے جی نہیں میں بھی ٹھیک ہوں اور مطلب ہے یہ نہیں چھپ رہتا ہے وہ چھپ رہتے رہتے ایک دن میں وہ ایک دن کی بات نہیں ہوتی وہ کہیں سے شروع ہوئی ہوتی ہے وہ پھر رشتان کی طرح ظاہر کا بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے ازاک اللہ سبحانہ اللہ بحمد نشہد و اللہ 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 اللہ